پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشخزر تکہ سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاپ چین دوستی بس سروس کا آغاز گل برگ سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین دبانا اسلام آباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وفہ ہوگا جب گگل گت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی اوور عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیوینڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہو چوک جانواری ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے واپڈا ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویا فلائی اوور کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز ختم منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوا 89 کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردس چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یو سی بھی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھے بڑی بلوک رہے تھے لیکن یہ فلائی آور جب سے بنائے تو اس کے بیانے سے ابھی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک سیتر ہوگیا لیکن شکریہ پس آنی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگیا ہے ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹک نہیں ہوگی جو ٹرافک چل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا امپیکٹ ہوں بیک ٹرو آرنج لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چوالی سرب اکھتر کروڑ روپے کا اضافہ مہکمہ خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو محصول آرنج لائن پر تینتالی سرب آلائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فٹ پاتھ اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ روپے میں ہوگی میٹرو آرنج لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک خرب پینسٹھ ارب روپے مختص کی گئی مختلف آقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی ارب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب پینٹالیس ارب روپے تک پہنچ گئی اس صفیدہ تی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب روپے خرچ ہو چکے تازہ اضافے سے لاغت دو خرب نوے ارب روپے تک پہنچ جائے گی احتجاب میں سرکاری اور نیجی املاق کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گوزدار نے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں آلہ سطح کی ایک کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پھوڑ ہوئی کتنی گاڑیوں اور مرسائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لیں فواد چوہدری بولے نقصان کا مدعبہ کیا جائے گا رہڑی اور رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاع کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیراعظم آشکے رسول ہیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فی الارض برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہترین علاج ہے وزیر اطلاع کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این آر او ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو این آر او نہیں دیں گے پریس کانفرنس میں موجود کہلے بیچنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا نیب نے آمدن سے زائد احساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نویمبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی علیہدہ علیہدہ نیب میں پیش ہو چکے شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی وے وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور میں کئی اہم انصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چوہدری پرویز الہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کر آیا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیسٹرز کو وارٹر فیلٹریسن پلانٹس اور سکیموں کی ساتھ روزو میں ریجسٹریسن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات گورنر پنجاب چوہدری سرور کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ ستائی اجلاس میں فیصلے چوہدری سرور کہتے ہیں شہیوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے ریحش سکیموں میں پلانٹوں کے لینڈ یوز روز کے برعکس استعمال پر کارروائی کا فیصلہ ایڈیسنل ڈیریکٹر جنرل ال ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس ال ڈی اے کی تمام سکیموں میں پلانٹوں کی فہرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفادہ عامہ کے لیے الارٹ شدہ خالی پلانٹوں کی فہرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی لیسکو کو سٹاپ کی شدید قلت کا سامنا گریڈ ساتھ سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو ارٹیس آسامیاں خالی انتظامی امور بری طرح متاثر ساتھ کیٹیگریز میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشد ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹروپلٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرنز میں سے آٹھ خراب وائلڈ بینک نے نو ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرینز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھے ماہ سے کھڑے کرینز کے ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شہراؤں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ایس ایچ او رنگ محل کی گاڑی پر مرید کے کے قریب فائرنگ ایس ایچ او زاہد محمود راٹھور اپنی محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل ملزم موقع واردات سے فرار مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت نیا پاکستان مگر روایات وہی پرانی دہی مرکز سہت رائیورن کی غفلت کی وجہ سے ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ڈاکٹرز کی لاپروہی سے خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دے دیا آویدہ پروین کو زچگی کے لیے ہسپتہ لے آیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لواہ کن کا الزام بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مساودہ بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندوں میں بانٹے جا رہے ہیں زلاناظم کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبداللیم خان نون لیگ میرے گھر کے سامنے احتجاج کریں میں خانہ فراہم کروں گا ریلوے کی نشکاری پالیسی کسی صورت منظور نہیں تمام کیٹگریز کے سٹاف کو اپگریڈ کیا جائے گا خالی اسامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس فیصد کوٹا دیا جائے گا ریلوے ورکرز یونین کے زیرے ہے تمام ریلوے ہیڈکوارٹرز میں مزدور کنونشن یونین کے مرکزی صدر چوہدری انبر اور ملک زفر ایجاز کی شرکت سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے جنرل نشست پر سعود مجید اور خواتین کی نشست پر سائرہ افزل تارڑ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ صدر پارٹی شہباز شریف کے دس طخت کے بعد مرکزی سیکریٹریئر سے جاری کیے گئے دونوں نشستوں پر پولنگ پندرہ نویمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ بھی اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی عالی قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف ہمزہ شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو ٹاسک سانپ دیا بی ٹی آئی اور ازاد ارکان سے ووٹ لینے کے لیے رابطوں کی ذمہ داری بھی دے دی حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چودری محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کو ذمہ داریاں تفویز حکومت کی جانب سے گیس ٹریف سے متعلق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی ہیں وزیراعظم ای سی سی کے فیصلے پر منوان عمل کرائیں ہمیں اٹھائیس فیصد قدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیئرمن آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن علی حیثان اور دیگر عدداروں کی پریس کانفرنس پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی ابل رہے ہیں واسا کاملہ شکایات پر کان نہیں دھرتا شہریوں نے واسا شیخ انتیاز کی نصری شاہ تبدوین میں کھلے کے چہری میں شکایات کے امبار لگا دئیے واسا شیخ انتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی یقین دہانی انٹر سکول اوکالوجیز گینز کا انعاقاد انٹر پروینشل گینز کی آرڈرٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹ بورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اوکالوجیز گینز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذرائع کے مطابق سپورٹ بورٹ نے پنجاب اولمپکس سے سابق حساب مانگا ہے آرڈرٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا تیارجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طالبہ کے احزاد میں تقریب صبح وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکر فیکیلٹی ممبران اور طالبہ کی بڑی تعداد میں شرکر استاد کی احترام کے بغیر کوئی معاشرہ طرف کی نہیں کر سکتا سپاہی مقبول حسین کی کہانی سن کر آپ دیدہ ہو گیا تھا چالیس سال قید میں رہنے پر بھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہ لگایا زبان کٹ جانے کے بعد بھی اپنے لہو سے پاکستان زندہ باد کی آواز اٹھائی صبح وزیر طلعہ فیاض الحسن سوہان کا سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر مبنی ڈراما کی تقریب سے خطاب کہتے ہیں جس فوج میں سپاہی مقبول جیسے ہیرو ہوں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صدر بادامی باغ لوہا مارکیٹ شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے اعزاد میں تقریب عبدالرزاق ببر ملک طیب محمود میا یونس اختر خان نیازی اور دیگر کی شرکر مجاہد مقصود بٹ نے حکومت سے ویدہ ہولڈنگ ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایوانی نور بینکویٹ ہال جوہر ٹاؤن میں ریل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسییشن کی تقریب حد برداری فیسل ٹاؤن، لینک روڈ، مارڈل ٹاؤن، ایکسٹینشن کی حدیداروں نے حل پھوٹھایا صدر پاکستان فیڈریشن آف ریٹیلرز، میجر ریٹائیڈ رفیق حسرت، نائب صدر پنزا فیڈریشن آف ریٹیلرز، چوہدری، شفقت بندیش شاہ، تاہر مسود، احسان چوہدری اور دیگر کی شرکر اور پاکستان کی ثقافت کے سبرنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ آخری روز رونکیں اروز پر رہی کسی نے جلری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملوصات دستاکاری کی اشیاء کی سٹالز پر بیرش